عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحیم آج جناب سورہ البقر آقا گیاروان رکو پڑھ رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْبَعْدِهِ بِرْرُسُل بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عدا فرمائی اور ان کی پیچھے بے در پے پیغمبر بھیجتے رہے وَعَدَيْنَا عِيْسَبْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَا تِوَایَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسُ اور ہم نے عیسیٰ اپنے مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں جی اور تقبیت جی انہیں جبرائیل علیہ السلام سے فَقُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَعْلَىٰ تَهْوَانْ فُسُقُ مُسْتَقْبَرُتُ فَفَرِقَنْ كَذَبْتُمْ وَفَرِقَنْ تَقْتُلُونَ تو کیا جب کبھی لے کر آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم کسی تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ نہیں گئے بعض کو تم نے جھڑلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے پچھلے دو دن محفلوں سے بھی جیسے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ جب کسی نیکی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا کام کرنا ہے ایک نیکی تو آپ اپنی مرضی کی اپنی پسندیدہ نیکی تلاش کرتے ہیں آپ ایک جنرل نیکی کی بات نہیں کرتے ہیں آپ اپنی پسندیدہ نیکی ہم کسی کی بدد کر دیں ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیں سوشل ورک کرنا ہے تو آپ دیں گے کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں ٹپیکل چار چھے آٹھ تس باتیں ہیں آپ کے پاس ہم لنگر خانا کھول دیں غریبوں کو کھانا کھلائیں گے چار آدموں کو کھانا کھلا دیں قرآن شریف میں بھی کچھ اس قسم کی مثالیں ہیں لیکن وہ یہ تین چار مثالیں نہیں ہیں کہ بس یہی نیکی ہے جب آپ روزے کا کفارہ ادا کرتے ہیں یا قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس بھی یہ باتیں ملتی ہیں آپ کو کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک پینلٹی ہے جس سے دوسروں کا بھلا بھی ہوگا اب ایک پینلٹی ہے آپ کہے گی جی میں نے یہ غلطی کر لیا اور میں اپنی کمر میں ایک لوہے کا ہک ڈال کر پھر ہو کر رہا 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 لٹک جاؤں گا آسمان سے چھت سے اور ایسے لٹکتا رہا رہا جھولتا رہا کہ میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں تو اس سزا کا کوئی مطلب نہیں ہے یا اگر آپ چھوڑی لے کر پیٹنا شروع کر دیں خود کو پھر جی امام حسین کی شہادت ہو گئی یہ غلط منانے کا اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ خون مکار رہے بغیر وجہ کے آپ وہی خون آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں چلو کوئی بھلے کی بات بھی پتا چلے کہ جی آپ کہیں جی آج دس مورم ہے ہم آج سارے ہیں کہ کیوں تو بوتل خون کا دے ایک بات تھی چلو وہ اپنی کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کئی چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ جو سمبولک چیزیں ہیں نا سمبولک یہ سٹیٹک نہیں ہے کہ بس یہی ہی نہیں کیا اور اس کے بعد کوئی نہیں کی نہیں اس پہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوتے رہے ہیں اسی طرح نماز کے اوپر نہیں سوال ہوئے ہیں جس کو ہم نے نماز والے ٹاپنگ میں بڑا ڈسٹیل سے ڈسکرس کیا تھا کہ نماز کیسے چلی کیسے شروع کی گئی کیسے سکھائی گئی پورے تواتر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طریقے سکھائے نماز کی ٹائمنگ بتائی ہے کہ جی کس وقت سے نماز کا وقت شروع ہو جائے گا فجر کا وقت کب شروع ہوگا فجر کا وقت کب تک باقی ہے زور کا وقت کہاں سے شروع ہوگا زور کا وقت کب تک باقی ہے اثر کا وقت شروع ہوگا ختم ہوگا مغرب بشا کر کے بتا دیا صحابہ قرآن کو اپنے پاس رکھ کر سکھا دیا کہ یہ میرے پاس رہو جو مذکور صحابی نے سوال کیا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے تو آپ نے ان کو دو دن اپنے ساتھ رکھا اور مختلف اوقات میں پانچوں نمازیں مختلف ٹائمنگز میں ان کو پڑھ کے سکھائی اور بتایا کہ ویڈ کا سارا وقت مذکورہ نماز کا تھا مثال کے طور پر اول وقت میں اثر کی نماز آپ نے ادا کر لی جیسے ہی زہور کا وقت ہم نے فوراں ہی اثر کی ادان دے دی اثر کی نماز ادا کی اور پھر اگلے جن آخیر وقت تک کہ بالکل جب وقت جانے لگا اور مغرب نصیق آگئی تب آپ نے اثر کی نماز ادا کر کے بتائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ کا سارا وقت اثر کی نماز کا وقت ہے اس میں پڑھی جا سکتی ہے میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں کسی نماز میں دو رکعت ہو کی فرض کی کسی میں دو سنت دو فرض یعنی فجر کی اور اونچی آواز میں پڑھا جائے گا اور پھر کسی میں چار سنت اور چار فرض اور دو سنت اور دو نفل ہوگا اور خاموش نماز پڑھی جائے گی زہر کی نماز جب فجر پہلی بار فرس ٹیور پڑھی گئی ہوگی تو نماز کا طریقہ سمجھ آگیا ہوگا نماز ایسے پڑھی جائتی ہے فجر کی جب زہر کا وقت آیا ہوگا تو ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ وہی دو سنت پڑھی جائے گی اور دو فرض پڑھے جائیں گے اسی طرح آپ آواز ملک قرط کی جائے گا کیونکہ نماز ایسے ہی ہوتی ہے ابھی سبح ہم نے ایسے ہی پڑھی ہے لیکن بالکل مختلف کر دی گئی اس سے دو کے بجائے چار سنتیں پہلے پڑیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو کے بجائے چار فرض پڑے اور خاموشی سے پڑے اونچی آواز میں جہر میں دلاوت نہیں کیا اور پھر وہاں بھی واقوف نہیں کیا پھر دو سنت اور دو نفل بعد میں اور پڑھا آپ انہوں نے کہا کہ جی اثر کا جب وقت آئے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے زہر کا ہوا اثر میں پھر تبدیل کیا گیا پھر چار سنت اور چار فرض پڑھ کے اقتفاہ گئے اب چار سنت اور چار فرض اٹھینٹک ہو گیا دو بار پڑھا گیا جس میں آواز نہیں تھی چہر نہیں تھا زہر اور اثر مغرب کا وقت آیا تو آپ نے نہ دو پڑھی نہ چار پڑھی تین پڑھی اور اس سے پہلے کوئی سنت نہیں پڑھی باقی پیچھے تینوں نمازوں میں دو رکعات سنت چار رکعات سنت چار رکعات سنت پڑھی گئے فرض سے پہلے مغرب میں نہیں پڑھی بالکل بدل رہی ہے ایک نیا کام ہو گیا اور دو یا چار کے بجائے تین پر اقتفاق ہو گیا دو میں تلاوت تیسرے میں خاموشی اب دو ہیں یا چار ہیں یا تین ہیں اونچی آواز میں تلاوت ہوگی یا نیچی آواز میں تلاوت ہوگی دل میں پڑھی جائے گی عشاء کے وقت سارا ہی تبدیل کر دیا پھر نیچی رس پھر چار سنت چار فرض دو سنت پھر پڑھ کے پارے تین میتہ دون افیل وہ بعد میں آپ نے ملایاں وہ تو تحجد کی نماز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریقہ ایسی تھا دو میں قرار دو میں خاموشی بدل بدل کے بدل بدل کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نمازیں ایسے پڑھی جاتے ہیں عبادت کا وقت ہے کسی میں ایسے سجدی کی جائیں گے پھر آپ نے سلاة القصوف پڑھی سلاة القصوف یعنی سورج اور چاند گرین کی نماز اب کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کبھی کسی نماز میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جس میں ایک رقم میں دو رکو کیے جائیں قصوف میں آپ نے ایک رقم میں دو رکو کیے کبھی ایک رقم میں تین رکو بھی کیے کہا قصوف ایسے بھی کہ آپ نے تین بار رکھو کیا ہے زیادہ تار قصوب آپ ایسے پڑھتے تھے سورج اچانگ گرین میں سورج گرین میں اس میں دو بار رکھو کیا جاتا تھا ایک ہی رکھت میں اور اب بھی ایسے ہی بڑھی جاتی ہے دو رکھو کی جاتے ہیں جب آپ قصوب پڑھے کہ جب تا گرین کا وقت ہوتا ہے نماز الانگیٹ کی جاتی ہے دو رکھات اور اگر پھر بھی گرین کا وقت باقی رہے تو پھر دو رکھات اور پڑھی جاتی ورنہ دو رکھات میں ہی اتنی طوالت کر دی جاتی ہے ٹائمنگ اس کی تکرین کا وقت پورا ہو جائے یہ اس لیے کیا گیا یہ اس لیے بتایا گیا کہ نمازیں ایسے ہی ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں تبدیل کیا جاتا ہے کبھی چار کبھی دو کبھی اونچی آواز میں کبھی نیچی آواز ہر طرح نماز ہے ہر طرح نماز ہے اور ایتھنٹک کر دیا پکڑنے والا نے اسی کو پکڑ لیا پھر اس کے اوپر ایک اور حدیث کی دلیل ہے بڑی واضح ہے بڑی ثابت آپ اس صلاحات میں مسلم شریف میں کہ نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اثر کی تین نکات پڑھائیں اور سلام پھیر دیا اور صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا نماز بدل گئی آپ نے کہا نہیں کوئی نماز نہیں نہیں یہ آپ نے تین پڑھی پھر آپ نے غصے سے آ کر آپ کا چہرے مبارک صورت تھا آپ نے چوکسی نکت کی نیت باندھی سلام پھیر اور آخرے میں اس بات سے یہ سمجھا ہوں ناکس اکل ہے پھلکل نالائے کی کوئی عالم دین واری بات میرا اندازہ یہ ہے کہ اثر کی تین بھی پڑھی جا سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا نبی بار کی ضدانہ جا رہے تھے کہ تین اثر کی بھی پڑھی جا سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے تین بھی ہو سکتی پانچ بھی ہو سکتی کوئی اس میں کبہات نہیں تھا نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھی وی نماز میں کیا غلطی دکھا لے گیا آپ جو نماز سکھا رہے ہیں پیچھے کوئی رول مارٹل دھوڑی ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کا سٹائل ذرا بدل گئے تو پاس نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ کی سنت اول اور آخر ہے اول اور آخر جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگی اگر آپ تین پڑھتے تو اعتراض کی کیا بات لیکن چونکہ ایک فکس مائنڈ ہوتا ہے انسان کا بندہ بشر کا تو وہ اس دور میں بھی تھا کچھ کا اور انہیں اس بات پر سوال کیا کہ کیا نماز بدل گئی ہے پہلے تو سکی چار ہوتی تھی تو آج دین کیسے ہوگی آپ نے فرمایا جی چار کر لیتے تسلیح کر لو چار ہو جائے تو چار کر لیتے ہیں اب آپ نے جو نمازیں تڑھائی بھی پڑھی ہے رات کے وقت کہا جب وہ اسی لیے پتنی آپ کیسے پڑھتے ہوگی پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہوگی اور اگر اوپن پڑھتے ہو پڑھتے پبلک میں پڑھتے مسجد کے اندر تو اس میں بڑے سوال ہوتے کہ کبھی کل کچھ پڑھی تھی آج کچھ پڑھی ہے کبھی ایون اس بات تو بھی سوال ہوا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کرت کی جلدی جلدی نماز ادا کی جلدی جلدی اور کبھی بہت طویل نمازیں ادا کی بہت مختصر اور بہت طویل بڑی لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھی باز باک اور بہت بہت چھوٹی صورتیں پڑھ کے رکو اور سجدہ کر کے اسلام دے دیا ایون صحابہ اکرام نے سوال کھے کہ آج اللہ کے نبی نے بہت مختصر نماز دیتا آپ نے کچھ لوجکس بتائی کہ بھئی پیچھے عورتیں تھی ان کے بچے تھی کچھ سوال جواب کر کے آپ نے ان کو کھنڈا کر دیا ماملے مقصد بات کرنے کا جو جنرل بات تھی کہ یہ ایسے بھی پڑھی جا سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور علاقے میں جماعت کی جاتی تھی تو وہاں کے لوہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کمپلینٹ کی کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں بڑی لمبی نماز کراتے ہیں زہر کی ہم دکانے چھوڑ کر آیا ہوتے تو حرض ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور امام صاحب کو بلوایا جو صحابی سے اور انہیں فرمایا کہ بھائی آپ مختصر نماز پڑھا دیا کہیں لوگوں کے کاروبار کا وقت ہے صدر پڑھا دیا اعتراض نہ آئے لوگوں کے اگر بابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ شروع سے آخری تک سارا بڑھیں گے اور تھوڑا سا تسلی سے اور ٹھنڈے دل سے بڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھا جائے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پر اعتراض بہت آئے گے کہ نماز بدلنی کے کوئی کوششی کریں میں نہیں کر رہا باجان یا آپ صرف بابو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اور اس کو سیکھنے کی نیت سے پڑھے آپ کو بات سمجھا جائے گی کہ نماز وہی ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے اور جس انداز سے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنی پڑھے گی جس ادا سے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنی پڑھے گی اور اس میں کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے اس میں کوئی ڈیڈ ڈنڈ نہیں ہے اس میں کوئی سٹیٹک فکسٹ بات نہیں ہے ایک اسنوب بتا دیا کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا طریقہ کیا رکو کیسے ہوگا زندہ کیسے ہوگا کیا بڑھو گے اب باب السلام کے اندر ہی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ دیکھیں گے اور رکو کے کلمات دیکھیں گے آپ کی تسبیحات آپ حیران رہ جائیں گے کہ رکو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سبحان ربی العظیم بھی کہا اور بعض وہاں کئی لمبی اور دعا بھی کی پھر رکو سے کھڑے ہوگا سجدے سے پہلے بھی آپ نے کچھ دعا کی کہ آج تک ہم تو نہیں کرتے لیکن آپ نے کی پھر سجدے میں بھی کئی بار دعا کی اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج اللہ کے نبی نے بڑھا تبیل رکو کیا آپ نے فرمایا کہ میں آج فلانی 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 دعا بھی پڑھ رہا تھا ہم بھی پڑھ لیا کریں پڑھ لیا کریں آپ بھی اگلا دن آیا صحابہ کرام نے دیاری کی کہ جی رکو ہوگا ہم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم کے بعد وہ دعا سیکھیں گے پڑھیں گے جو اللہ کے نبی سے کال ہم نے سیکھیں دعا شروع کی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو مکمل کر لیا کھڑے ہو گئے سجدہ کر لیا سلام پھیر آگیا صحابہ کرام نے کہا جی ابھی تو ہم نے دعا پڑھی بھی نہیں کہا جی آئے میں نے وہ دعا پڑھی نہیں آج تو میں نے یہ دعا پڑھی آج تو میں نے یہ بات کی میں کہا جی ہم یہ سیکھ لیں سیکھ لو پڑھو وہ بھی سیکھ لی گئی بدل بدل کر بدل 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 اب اس پہ سوال کرنے والی آر لوگوں نے پھر سوال کریں ٹھیک کونسی تھی تین بار پائم بار سات بار سبحانہ ربی العظیم کہا وہ ٹھیک ہے یا پہلے دن کی دعا ٹھیک تھی یا دوسرے دن کی دعا ٹھیک تھی اصل رکو کیسے کیا جائے اس پہ سوال ہوا اس بات میں سوال نہیں اس بات میں تسلی تشفی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ادائیں بدائی ہیں ادائیں آپ کا حسنِ عبادت ہے آپ کا ایک کمال ہے اللہ کے حضور رکو کرنے کی ایک ادا ہے ایک محبت کا اظہار ہے کبھی طویل اور کبھی چھوٹا اور کبھی دعا کبھی دعا کے مغیر کبھی کھڑے ہو کر کبھی رکو کر لیا اس بات پہ سیدھا سیدھا ہو جاتے نہیں سوال آج بھی باقی ایک گروہ نے کہا نہیں دعا ہی پڑھو گے نہیں تو نماز مکروہ ہے دوسرا کہا کہ جی وہ اس طرح پڑھی تھی اب پڑھو گے دعا بیت میں نماز کے گروہ ہوگے وہ مکروہ ہے سوال اور جواب اور سوال اور جواب آج تک کسی باقی ہو جاتا ہے اس طرح سوال در سوال پہلے ہو تو عبادت کی طریقے میں یہ ساری تقریب کر اس لیے رہا ہوں کہ آج بھی آپ یہی پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم انہیں بھیج دیتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بتا فرمائی پھر پید اور پید نبی بھیجے جو اس کتاب کی تفصیل کرتے تھے تفصیل کرتے تھے اس کو اپلائی کرتے تھے امپلیویٹ ہو تو اس پر سوال ہوتے تھے بجائے اس کے کہ کتاب کو فالو کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان بات کا ہی شکر بجال آتے کہ ہمارے درمیان موسیٰ علیہ السلام موجود اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے اور ہم انہیں دیکھتے ہیں یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور قرآن دھم پہ نازل ہوئی ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر تختیاں بھیجی اس سے بڑی بات کیا ہوگی اس کی قدر کرنے کے بجائے سوال اور جواب اور گیل کیا تھا بچڑے کی محبت تھی آگے جو آپ نے پڑھا پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کھلے موزات دے پھر ہم نے روح القدس کی طاقت دی ان کو ان کا ساتھ دیا جبرائیل کی طاقت کے ساتھ بھیجا اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ تانے کے سے گئے قرآن شہیر میں بھی ذکر ہے اور بائبل میں بھی ذکر ہے اور ہر جگہ کہ ان کو وہ علماء سے نوازا گیا کہ کمالی ہوگا کمالی ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حضرت مریم کو پہا گیا کہ تیرے ماں واپ تو بڑے نیک تھے تو نے یہ کیا کام دکھایا کہ بغیر شادی گئی تو نے بچہ جن دیا یعنی یہ ایسا کبھی الزام ایسا کبھی عیب ان پر لگ گیا جبکہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ بچڑے کی پیدائش تو ایسے ہی ہوگی اور ہم نہ موزہ دکھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بدائش ایسے ہی ہونی ہے کہ کماری لڑکا جنے گی کتابوں میں لکھا ہوگا جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کوئی کرپشن کا ڈٹا کھلا ہوگا ایسا ہوتا ہے انسان کے پیشانی دکھا دو مانتے نہیں آگے بھی آبی بڑھنے جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے ہمارا حکم لے کر جیسے تمہارے نفس نہیں مانتے پھر تم اس پر سوال کرتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی بات اور تم سوال کرتے ہو کسی گروہ کو تو تم انکار کرتے ہو کسی کو قتل ہی کرنا آتا ہے یا یا علیہ السلام کو قتل کیا گیا زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا پیچھے بہت سارے امبیاء کا اور نام اس کو قتل کر دیا اور امبیوں کے ماننے والوں کو قتل کر دیا اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے ہمیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی ہم نہیں پڑے جناب راندانے در کہا بڑے بھٹ مغل لوگا جی ہم آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں بات آپ کی سمجھ نہیں آتی بل لعانہم اللہ بھی کفرہم فاقلیلم ما یومنون اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو گئی ہے تمہارے اوپر تمہارے کفر کی ویعہ سے لیکن تمہیں اس بات کا بھی ایمان نہیں ہے تمہیں اس بات کا بھی بتا نہیں ہے کہ تم پر لعنت ہو گئی ہے ہماری اب تم ایمان نہیں لاؤ گئے وَلَمَّا جَاهُمْ کِتَابُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُلِّ مَاوَاہُمْ اب جب آگا آگئی ہم نے ایک اور کتاب بھیجی قرآن شریف جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے پہلے تم بڑے دعوے دار تھا کہ ہم ماننے والے ہیں اور اس سے پہلے وہ فتح مانتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو میں اس کی تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جاتا کیونکہ تو بہت نمبر ٹاپک ہے اور وہ فگرز ہیں اب وہ ذاکر نائک والا تو میرا وہ نہیں دماغ بس نمبر ٹھرٹی ٹو اور چپٹر ٹھرٹی فور ہو میرے سے نہیں ہوتا تو وہ کرنا ہے بہت اچھا کیا ہوا ہے بڑی تفصیل سے وہ پڑھ لیں لیکن نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستت کا ذکر بڑے کھلے الفاظ میں بڑے واضح الفاظ میں کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کا آنہ ایک بہت بڑا ایونٹ بہت بڑا اعلان تھا تو یہ بڑے واضح الفاظ میں یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں ہے چھپ چھپ کے بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کھلی کھلی بات کرتا ہے تو کھلی کھلی تو آرہیت میں ایک دیل میں اس کا ذکر ہو گیا تو یہ بڑا کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیغمبر مجھول ہو جائے گا تو ہم بالکل اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگیں تو اس نبی کے وسیلے سے اس نبی کے صدقے ہماری فتح ہو لیکن جب جب ان کے پاس تشریف فرما ہو گیا وہ نبی مبوس ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو پہنے انہیں ان کا انکار کر دیا فلاند اللہ علیہ القافرین بس لانت ہو اللہ کی کفار بر بِسَمَشْتَرُوا بِهِ انْفُسَا مَحِيَبْ فُرْمِ مَا عَضَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ حَبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَدَبٍ عَلَى عَلَدٍ وَلِلْقَافِينَ عَذَابٌ مُحِيَ فٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سولہ چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا یعنی کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی بس اس حسد کے مارے کہ اللہ اپنی مرضی سے کیوں کتاب نازل کر رہا ہے اپنے مقصود بندے پر ہماری مرضی سے ہمارے مرضی مطلب کے بندے پر نازل کرتا جسے ہم ریکمنٹ کرتے ایک الیکشن ہوتا ہم اپنے لیڈر جنتے اور کہتے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے اس پہ کتاب نازل کرتے یہ ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی مرضی سے چھل لیا اس بات کا حسد ہے ان کو بنی اسرائیل اور وہ بھی یہی حسد تھا کہ اگر نبی نے مبورس ہونا ہی تھا جو ہمارے کتابوں میں تو بنی اسرائیل میں ہی ہوتا بنی اسمائیل میں کیسے ہو گیا اس بات کا حسد انہیں کھایا جا رہا ہے لیکن ہمارے کتاب میں ان کا حیث ہی لکھا تھا آئی شل کم آن ٹو دی امانگ دیر پردرن یہ وائبل اس میں توریت میں ذکر ہے کہ نازل ہوگا ان میں وہ آخری نبی ان کے بھائی کی اولاد سے امانگ دیر پردرن یعنی بنی اسرائیل کا بھائی بنی اسمائیل تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب نازل ہو گیا تو بس اس کا انکار نہیں دیا اس حسد میں کہ یہ غمبے مبوس کیوں نہیں ہوا یہ بڑے فراد یہ تھے عجیب قسم کے بنی اسرائیل والے عجیب عجیب نئے قسم کے فراد کرتے تھے جیسے وہ پہلے ذکر ہے نا سب سے پہلا پہلے قتل کا قابیل نے سمجھا یہ کہ اگر میں حابیل کو فرما بردار کو قتل کر ڈالوں پیچھے میں ہی رہ جاؤں گا مجھے ہی مقبول کیا جائے گا پھر پھر اللہ تعالیٰ کے بعد نعوذ باللہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں فرما بردار کو بعد میں مجھے ہی فرما برداری ملے گی نیابت مجھے ملے گی آدم کے بعد حکومت میری ہوگی نبوت مجھے مل جائے گی اب ایسے تو نہیں ہوتا ایسے کب ہوتا ہے اللہ کے پاس کوئی تھوڑا ہے جب وہ صرف مجبور ہوکے نافرمانوں کو جیسے ہمارے پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے جی تین چار پانچ چور ہیں ان میں سے ایک چور ہی سیلیکٹ کرنا ہے پندلہ پتر ایک بھی نہیں تو وہاں کہتا رجال نہیں ہوتا وہ تو نئے اکھیڑ دیتا ہے نئے اگا دیتا ہے اس کے لئے کونسی بہیر ہے وہ تو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھاتا ہے نا قرآن شریف نے ایسے لکھا کہ ہم تو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیتے ہیں آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا پیدا کیا کہ ابراہیم بڑے سے ان کی بیوی بانج تھی پھر ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا دیتے ہیں ہے جی زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے وہ خوفیہ بات کی چھپ چھپ کر مناجات کی کہ یہ امانت کس کو دے کر جاؤں میں بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہو چکی یہ تیری امانت یہ کتاب یہ رسالت یہ نبوت میں کس کو دے کر جاؤں تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا آدھا کرنے والے ہیں جس کا نام یعیہ ہوگا تو اس بات پر زکریہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ جی کیسے ہوگا میں بڑا ہو میری بیوی بانج تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کہہ دیتے تو ہو جاتا ہے ہمیں کوئی بائیلوجیکل کوئی رسٹکشن نہیں ہیں کہ جی بڑا ہی فرٹائل قسم کے کپلز ہوں گے تو انہی کے اولاد ہوں گے یہ ہمارے اوپر رسٹکشن نہیں ہے ہم تو پیدا کرتے تھے جیسے چاہتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی دکھاتا ہے جہاں چاہتا ہے تو انہیں جلن یہی تھی کہ اُس نے اپنی مرضی سے کیسے اپنے بندوں میں سے چندیا ہماری مرضی سے ہماری قوم سے چندیا فَبَعُ بِغَدَ بِنْ عَلَا بَعْدَمْ سو حددار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے وَلِلْقَابِينَ عَذَابٌ مُحِينَ مُحِينَ کا منطبت ہے باریک باریک جو رگوں جڑوں تک رگ ریشے میں گھس جائے مُحِين نورت ہے عذاب مُحِين رگ ریشے میں گھس جانے والا عذاب ہم نے ان پر نازل کیا جو ان کی جو ان کی روح تک پہنچ جائے رگ ریشے میں گھس جائے جب ان سے کہا جاتا ہے امان اللہ اس پر جسے اللہ نے ہوتا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاهَوْا وَهُوَ الْحَقُّ قُسَدِّقَ الْإِمَا مَعَا قُلْ فَلِمَ تَقْتُرُونَ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَوْلُ هِمْتُمْ مُمِنِي جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امان لاؤ جسے اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم صرف اس پر امان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی کتاب ہم باقی کتابوں کا کفر کرتے ہیں ہم اپنی کتاب پر امان لائیں گے تو اور ایت پر امان لائیں گے یا زمور پر یا انجیل پر امان لائیں گے ہم اس کتاب پر امان نہیں لائیں ہم اپنی کتاب کیوں نہ پڑھ�یں تو بڑا زبردست سوال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر تم اپنی کتاب پر امان رکھتے ہو تو اور ایت پر جو کہہ رہے ہو یا زمور پر یا انجیل پر تو پھر تم اپنے نبیوں کا انگار کیوں کرتے رہے ہو انہیں قتل کیوں کرتے رہے اگر تم اپنی کتاب کو سچا مانتے تھے پھر تم نے یہاں کہتے کیوں کی ہیں وَلَقَدْ جَاَكُمْ مُوسَى بِلْ بَيْنَا دِ سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْإِجْلَمِ بَعْدِ وَانْتُمْ ظَالِبُونَ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹا دیا اس کتاب کو جھٹا دیا بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم نے ظلم نہیں کیا تمہیں یاد نہیں لی یہ بات تم نے کب مانی تھی تو رہا ہے جب نازل کی تم کب اس کے ماننے والے رہے ہو تم تو انکاری رہے ہو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر امان رکھتے ہیں اور رکھتے ہو تو بڑے کمال کی بات لیکن تمہارے کرتود تو ایسے نہیں ہے جسے ثابت ہو کہ تم نے ہماری کتاب کو مانا تھا وَلَقَدْ اَخَذْنَا مِسَا فَقُمْ وَرَفَاقْنَا فَوْقَكُمُتْتُور اور پھر یاد کرو ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ افورمہ بردار ہو جاؤ فَوْقَكُمْتُور ہم نے تم پہ پہاڑ بلند کیا فَوْزُو مَا تَعِنَاكُمْ بِقُوَتٍ وَسْمَاو اور ہم نے کہا کہ پکڑو اب مضبوطی سے اس کتاب کو اور سنو بات ہماری غور سے جو ہم تمہیں کہتے ہیں فَوْرُو سَمِنَا وَعْسَئِنَا تو اس وقت تم نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم بھول گئے ہمیں سمجھ نہیں آئی بات سمجھ آگئی ہے ہم نے سن لیا ہے لیکن ہمیں ہماری اکل فہم اتنی نہیں ہے وہ قلوبنا قلوب والی بات وَأُشْرِقُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَا بِگُوْفِرِهِمُ اصل میں تو سیرا ہو چکے تھے ان کے دل بچڑے کی محبت سے نجس کی محبت بیدا ہو گئی وہ اللہ کی محبت کہاں سے پیدا کر لی فرمائیے کہ بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہارا یہ عجیب و غریب ایمان اگر تم ایماندار خود کو کہتے ہو تو تمہارا ایمان بڑا عجیب و غریب ہے اور اس کی نحوست پھیلی ہوئی ہے تمہارے پر قُلِنْ قَانَتْ لَكُمُدْ دَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصِتَمْ مِنْ دُونِنَّا سِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہے کہ بڑے ایماندار ہوگا بڑے حق دار ہو جنت کے اللہ تعالیٰ کے بڑے لادلے ہو اور کہتے ہو کہ آخرت کی تمام راتیں تمہیں ملیں گی فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ بِرْمَوْتِ کی خواہش کرو اگر تم سچ بول رہے تو موت کی خواہش کر کے دی ان کو تم سادقی ہیں اگر سچے ہو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ بِمَا قَدَمَتْ عَيْدِ فَاللَّهُ الْمُمْ بِذَارِمِينَ تو ہرگی موت کی تمنا نہیں کریں گے انہیں پتا ہے کہ ان کے ہاتھ تو صاف نہیں ہیں انہیں تو بڑے بڑے گناہ کر رکھے اور موت کا تمتب ہے حساب کتاب شروع ہو جائے گا فَاللَّهُ الْمُمْ بِذَارِمِينَ اور اللہ جانتا ہے قسم ہے اللہ کی جو جانتا ہے ذل کرنے والے ہو وَلَتَجِزَنَّهُمْ أَحْسَرًا نَّاسِ اَحْرَسًا نَّاسِ عَلَى حَيَاتِ یہ تو ایسے ہیں نفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حریص پائیں گے کہ جن کی حد کوئی نہ ہو زندگی کے لیے ایسے حریص ہیں اچھ بھی حوز رہ سکتے ہیں زندہ رہنے کی وَمِنَ الَّذِينَ آشْرَقُوا مشرقوں سے بھی زیادہ حریص يَوَدُّوا أَحَدُهُمُمْ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَلًا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہزار سال کر دی جائے وَهُوَ بِمُوْزَازِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ جتنی بھی عمر پالیں عذاب سے تو بچ نہیں سکتے ہزار سال کی عمر بھی مال لیں تب بھی عذاب میں ہی گر کر جائیں گے آخر تو پکڑے جائیں گے وَاللَّهُمْ بَصِيرٌ بِمَادَامَنُونَ ہر دور میں اب تو رونا اس بات کا بلکل ہی صادق لگتا ہے ایسی کہ آج اور کل کی اور میری اور آپ کی بات ہے ہمیں بھی بلکل ایسے ہی ہے اگر ہم کہیں نا کہ دینابی علی اللہ تعالی حساب لینے والا ہے جلدی تو بڑی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے لیکن کرتوت وہیں گھڑے ہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پر بڑا ایمان رکھتے ہیں اور نبی بات صلی اللہ علم بیمان رکھتے ہیں اور آخرت بیمان رکھتے ہیں اور بڑا کلمہ نماز روزہ ایسی تحسی پر بھریوے مسجدیں ہر مسجد سے ازان کی آواز آ رہی ہیں بڑا زبردست رونک لگی ایک دنیا حاج اور عمرہ کے لیے جا رہی ہے ریزلٹ آ رہا ہے زیرو اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی نمازیں اگر بڑھ رہے ہیں تو معاشرے میں بدماشی بیمانی ختم کیوں نہیں ہوئی معاشرے میں ایک چینج آتا بہت بڑے لیبل کا لاکھوں آدمی ابھی عمرہ کر کے ابھی آیا ہے ممدان شریف ہاں گزار کے بڑا دل ایمان یہ وہ کر کے کیا وہ اپنے دل پہ حاضر کے کہہ سکتا ہے کہ اس نے وہ چھوٹ گزاریاں بات میں نہیں کی یہاں آ کر ہکھڑی ہیں اگر نہ کی ہوتی اگر سیدھا ہو گیا ہوتا تو معاشرہ سیدھا ہو گیا ہوتا لاکھوں آدمی اگر سیدھا ہو جائے پوری سوسائٹی میں تو ایک بہت بڑا اثر نظر آئے گا تحسیر نظر آئے گی بہت بڑا فرق نظر آئے گا وہ فرق نظر نہیں آرہا ابھی کتنی مسجدیں ہیں کتنی فل بھری ہیں ساری پانچ وقت لوگ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں اس وقت بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد میں پڑھتے لوگ شہروں میں تو بالکل عام سا ٹرینڈ ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اچھی بات ہے بہت نکی کی بات ہے بہت اچھی ریزیلٹ کیوں نہیں آتا وہی دکان دار جو دکان مسجد میں نمازیں پڑھ کے آرہا دھاڑی بھی رکھی ہے وہ بیمان کیوں ہیں وہ چور بزار کیوں ہیں وہ مہنگائی کا رونا بھی رو رہا ہے ساتھ اور ساتھ کہا رہا ہے ریٹ بات گیا جی ابھی میں کل پچھوں کے لیے چھوٹا سا وہ پیزے کی ٹکی نہیں ہوتی پیزہ نہیں پیزے کی ٹکیاں جو ملتی ہیں وہ پہلے بچہ لاتا رہا پچاس پہ تو ابھی وہ اس کی سال کی راتی تو میں نے کہا چلو جاتی یہی لے آتے وہ دو چار لمبا چوڑا کام نہ تھے وہ بچہ نے بتایا کہ ستہ رہا سی رہا کی اب دے گا میں چلو ستہ رہسی کی اب ہوگی اتنا تو دس دن میں بیس دن میں فرق پڑھے ہی جاتا ہے آج کل دو دن میں بھی پڑھ جاتا ہے جب میں کہا تو اس نے ایک سو اسی کی بتا دی اور اتنی لمبی داڑی اور نماز اور روزہ اور اللہ اور رسول اور قیامت وہ سارا پوچھ لیتے اس سے بھائی آر سارا ہی پوچھ لیتے پھر ایک اور حادثات پکر گئے وہ بھی لمبی داڑی والے موٹر خراب ہوئی میں ہم کے پاس لے گیا کہ مولانا صاحب اس کو ٹھیک کر اس کے پروپیلر بن لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا دوسرا تیسہ یہ اڑ گیا سارا سارا بدلا جائے چار ہزار آٹھ سار روی آف نہ لگے گا ایک پنکھے کی قیمت اس میں جو لگے گی وہ ایک سو اسی روی کا پنکھا ہے اس میں سارے ہی چینج ہوئی اب میم مجھے کیا پتہ میری فیڈ نہیں تھی میں نے کہا جی کرو بس دماغ میں ایک کیڑا سمایا ساتھ ہی دکان پر چلا گیا میں نے کہا یہ پنکھا کتنے کا اٹھا ہے تو جی ایک سو بیس کا ہے اچھا والا ویسے سو کا ہے لیکن چونکہ وہ نمازی اور پڑھےزگار اور حاجی اور تبلیغی قسم کا بہت ہی عالی عرفہ آدمی تھا دمی دھاڑی والا اس لیے مجھے اس نے ایک سو اسی کا پنکھا بتایا جو بزار میں اچھا والا ایک سو بیس کا تھا نارمال والا سو کا تھا مجھے یقین ہے سو کا ہی والا ڈال دا اسی روی تو ایک پنکھے پہ کمارا تھا ایک پہ دو درجن ڈالنے تھے چو بیس چار آزار آٹھ سو اپل بنا کے کہتے ہیں جی راٹ بھی خراب ہے فلانا بھی اب آپ کہاں مدھا پڑھیں گے جا کے کس کو یہ ہے تمہیں دو دن کی اپنی بات بتا رہا ہوں نا زیادتی جس کو پوچھو اب سارے تقریریں کر رہے ہیں کہ جناب علی بس ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے ہم ٹھیک ہو جائے ہم ٹھیک ہو جائے ہم ٹھیک ہو جائے میں نے کہاں بھائی جن میرے نہیں سراب میں نے کہاں بھائی ماد جی کی ہے مجھے گنوا گنوا مجھے میں نے کہاں مصنوعی اڈے پیدا کر کے بیچے وہ تو جو میری مرگیاں نے دیا میں نے وہی بیچے میں تو اس میں سے اڈا نکال نہیں سکتا نکلی کوئی ایسی مائنیسن تو آئی نہیں نکلی اڈے بنا کے بیچتا رہو مرگیاں پا لی گھر میں ساری خدمت کی پورے گھر نے اڈے دیئے یہ ہم نے بیچے یہ ہم نے گاروبار کیا نقصان کر کے بھی لے ہو گئے ویسے یہ لگ گئی کبھی کوئی چانس نہیں کی اس میں پالٹی بھی کھنگال کے ایک کترہ دودھ کا پانی میں پانی کا ڈال دیتے دوسر میں میں تو نہیں کبھی کیا چانس ہی نہیں کبھی دیوارہ ہی نہیں کیا نوکنی کی سرکاری بھی نوکنی کی پرائیویٹ بھی کی کوئی چانس نہیں کہ اس میں بیمانی کبھی سوچی بھی ہو کے جی بیمانی کرو چکربازی کرو ناجائز منافع کبان دو یا آرام کر دو نقصان کر دو مگان نہیں کبھی بھی نہیں سوچا بھی نہیں کوئی ضافی اگر پیسے دے دے کہ جی آپ خواب چاہتا آپ کو کوئی جکاندار واپس زیادہ دے دے دا ہے کبھی نہیں کہ آپ نے رکھ لیا ہوں میں تو ہمیں یہ واپس کی ہے کبھی کوئی راہ سے پڑی چیز نہیں اٹھائی کہ جنابِ علی کہ میں اپنے استعمال میں لے ہوں گا اسے وہ خواب کر لی تو ہمیں محفوظ کرنے کی خاتر ہم نے چیزیں اٹھائیں کہ بھائی کوئی فیک دے گا نالے میں تو اس کا ابھی حقدار آئے جاگ اور آئی جاتے ہیں اور پھر ہم نے وہ واپس نہیں کبھی بھی کوئی ناجائز نہیں اٹھایا کچھ بھی تو بھائی جان آپ کیسے کیا شکتے ہیں کہ یہ سارے ہی چکرباز ہے اور سارے ٹھیک ہو جائیں کس طرح یہ جملہ بس آل چونکہ پبلک ہو گئے ٹرینڈنگ ہو گئے آج کل ٹرینڈنگ ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں خود کو ٹھیک کر لیں کمال ہے کرا ہو آئے بھائی جان ہم نے ایک پڑا پیانہ ویسلہ کر لیا کہ ہم نے چکرب نہیں چلانا آگے بڑا بولنی بھرنا چاہیے آگے مطلب نہیں ہم کیا کرنے لیکن آج کچھ تو ایسی بات تو کئی لوگوں پہل جائیں گے آپ کو ایسے میں اکیلا نہیں ہوں میرے کئی دوست ایسے بلکل ایسی نہیں کرتے چلا رہے ہیں نہیں کرتے بھرانٹ نہیں کرتے دھوکا تو ایمانی نہیں کرتے نہیں کھاتے حرام تو بڑی تعداد آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم خود کو یہ سارے ٹھیک ہیں تو کر لو چلو ٹھیک ہے اچھا کرنی چاہیے جب اللہ کی ہدایت آپ کے پاس آگئی ہے اور آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان تو اتنا تو ہوتا ہے کم از کم کہ آپ حرام تو نہیں کھاتے بچتے ہیں آپ اس سے تو بار قرآن شریف میں کئی بار کئی بار ان چیزوں کو تذکرہ کیا ہے آپ بھی بنی اسرائیل کبھی آپ پڑھ رہے تھے نو میں سے پارے کا کل جو ہمارے کہ یہودیوں میں بھی بنی اسرائیل میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان والے وہ ایمان کی بات کرتے ہیں حق سچ بات وہ راستے سے نہیں ہٹے سیدھے لوگ تو ہر قوم میں سیدھے لوگ ہوتے ہیں اُس کی قدر کی جانی چاہیے یا اُس کو ٹرینڈ کو لے کے آنا چاہیے بجائے اس کے کیا آپ کہیں کہ جناب چونکہ بھی ایمانی کا دور دورہ ہے اور کچھ لوگ اور کچھ دوکہ یا سگول پہ کام چلتا ہے اس لیے ہی چلتے رہنا چاہیے آگے چلے گا ورنہ سٹک ہو جائے گا ابھی لوگ اس بات حقومت سے بڑے خوش ہیں کہ یہ چور آگا ہے متماش اور یہ لینے دینا کا کام شروع ہو گیا پہلے تھوڑا سا وہ پہلے بھی رہا تھا لیکن تھوڑا سا ڈکتے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کھل کے کرو کیونکہ آپ تو لیگل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو شرعی موجود ہے کہ جی لیڈر ہی ہو رہا ہے تو یہ ساٹھا کیڑا قصور ہے ٹھیک ہے اگر کام آپ کے ہو رہا ہے تو کیا ہمیشہ ایسے ہی چلے گا کیا اپنی اولادوں کو یہی دے کر جاؤ گے کیا آئندہ نہیں والاسلوں نسلوں کو یہی سکھاؤ گے کہ کچھ لے اور دے بھی کام ہوتا ہے کوئی حساب کتاب کوئی سفارش کوئی رشوت کوئی چور بزاری ہی سکھاؤ گے اگر سکھانی ہے تو بہت اچھا ہے کرو بڑے پریٹیکل ہو گئے کرو پھر اللہ رسول کو تو چھوڑو پھر مسجدوں کو آگ لگا تو سب کو وہاں کدھر جاتے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ بھدکتے ہیں مسجد کے خلاف باجن مسجد کے خلاف نہیں بات کر رہا میں تمہارے خلاف بات کر رہا کہ تمہارے مو نہیں ہے مسجد جانے کا حرم جانے کعب آجانے ابھی اللہ تعالیٰ نے دو سال تمہارے پھر پھر مارا ہے اور بند کیا ہے اس کو خرم کو ابھی بھی ڈر نہیں لگتا ابھی بھی ڈر نہیں لگتا وہ اسی لئے ہوا ہوگا کہ کرتوت ہے تمہارے یہاں آکے تم شاپنگ کر کمبل خریدتے ہو چائنہ کے اب تصویہیں خریدتے ہو اور پرفیوم اور خجوروں کے بھاگتے ہو اے ایلینڈ جلے جاؤ وہاں زیادہ اچھی چھٹی گزاری جاتے تمہارم شاید چھٹی گزارنے آجاتے تو یہ جب ٹرینڈنگ ہو جائیں چیزیں تو پھر سترا ہوتا ڈر لگتا چیلنج کر رہے ہوتے آپ اللہ اس کی طاقت کو چیلنج کر اور وہ تو بنیاز ہے وہ تو یو دلو بھی کسیرہ ہو یادی بھی کسیرہ وہ تو گمراہ کرتا کھل کر رج کے گمراہ کرتا اور پھر آہ کہتے ہم تو اصلاح پر آگئے ہیں تو ہمارے پھر اللہ کا فضل ہو گیا آپ پھر بڑی سخت آزمائش آگئی ہوتی ہے جس کے بعد بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہوتی ہے بہرحال کرتے رہنا چاہیے اللہ سے اور مفرد مانگتے رہنی چاہیے یہ قرآن شریف میں ہمارے لئے لئے لکھا ہے قرآن معاملات ہیں اسی لئے کہ ہم نے ایک کے بعد ایک نعمت دیئے ایک کے بعد ایک نعمت دیئے اب یہ نوویں سپارے کا جو ہم پڑھ رہے تھے کل والی محفل ہم تمہیں معاف بھی کر دیں ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے تم اس میں بدک گئے تم اس پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا فیصلہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرتے ہیں پھر سخت پکڑ کی ہم نے چشمیں اور ایک چشمہ اور دس چشمیں اس کی ضرورت نہیں تھی قرآن شریف میں بارہ چشموں کا ذکر اس لئے ہم نے تو الگ الگ کر بھی تمہیں آزمان لیا ہے تمہارے انڈیپینڈنس تمہیں دے کے آزمان لیا لیکن تم باز نہیں آئے تمہیں تربیت پوری لی ہے سیچھنے چشمیں الگ الگ کر دیں پھر تم بارہ چشموں پہ بس لڑنا شروع گئے الگ الگ کے بعد منو سلوہ آزمان سے نازل کیا تمہیں اس سے بیزاری آدھیں ہم یہی کھاتے رہے تمہیں دلکشا باغ میں بھیج دیا جہاں نہرے بھیتی تھی نہ سبتی نہ گرمی آرام ہی آرام کوئی کام نہیں کوئی سکون کو معاملہ نہیں کہ جناب علی آپ کو بے سکون ہی کرنے کو آرہ پر ان وں کی چاہگار اور فضا مقامات شہر کی آلائش آدھانا شروع ہم تو جناب علی بیلڈنگ گھاڑیاں بنائیں گے ہم جہاز بنائیں گے ہم ادھر سے پہنچ بڑے کمال آدمی ہیں وہ بہت بڑے آدمی ظاہر ہیں اب ایک ہی رہ گئے پرانے دو سارے میں گئے وہ درامے میں بھی اس سارے تھا یہ مثال یہ دو بھائی ہوتے ہیں اب ایک باغ میں صحیح سیر کر رہے ہوتے ہیں یا خان صاحب ہوتا تھوڑا سا چہل قدمی بھائی سامی نے کہتے ہیں یہ بینچ بار بیٹھو یہ ہماری سہولت کے بنایا گیا بندہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر بات آپ کی ٹھیک ہے یہ ہمارے آرام بنایا لیکن یہ بینچ بنایا کس کسی ماہر ترخان نے بنایا بڑا اچھا بنایا بیٹھ بڑا بزدہ آتی بڑا میں تو بڑے مہمار کی تعمیر پہ بیٹھ اس نے زیادہ اچھا بنایا اس کا بنایا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے انسان کا بنایا اس کے مقابلے میں کیا ہے تو میں اس کی نعمت کا مزہ لے رہا ہوں جو اس کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہے اس نے زیادہ اچھی بنائی تو انسان کو یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم بڑی اجازات کرنے والے لوگ ہیں ہمیں علم دے دیا گیا اور ربی زندی علم ہمیں سکھا دیا گیا ہم پڑھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے مزہ کی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان اجازات کرتا ہے اس میں ایک فطری جبلت ہوتی ہے کہ میں اپنی طاقت کا اظہار کروں میں پرومیننٹ ہو جاؤں میں ممد و ممتال ہو جاؤں بنیادی طور پر جس میں یہ ہو کہ جب میں جب طاقت ملے میں اپنی طاقت بڑھاؤں وہ یہ سب سے کمزور ہوتا ہے یہ اس کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ طاقت کے پیچھے کرنے میں وہ ڈسٹرکشن کی جب جاتا ہے اسے یہ بات سمجھ آجاتی کہ اصل طاقت کا حصول یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ میری اطاعت کریں میں انہیں نیچے جھگا دوں نیچے لیاؤں میری طاقت کا روب پیدا ہو جائے تب تب میری طاقت اور یہی آپ چار جبیرے دیکھ رہے مکان آپ کیوں بناتے لکڑی کے دروازے کیوں لگاتے چھتے کیوں بنائیں اس لیے کہ آپ محفوظ رہیں موسمی اثرات سے حفاظت کی خاطر کہ آپ کو بادل بارش تندو تندو دفان یہ آپ کو تند نہ کر سکتے دشمن چور رکیت نہ دروازے میں کنڈا تندہ لگاتے اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کوئی ڈکیتی کر جائے گا کوئی چوری کر جائے گا آپ کو ڈھرٹ ہے اس لیے آپ اپنی تانکر بڑھاتے اپنی تہریٹری بنیادی دور پہ مڑا مشہور مثال ہے کہ چور کیلئے تالہ نہیں ہوتا چور تالہ کو کھول 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 دیوار تالہ تالہ لگے رہ جاتے اور چور نکب لگا کے گھسا ہوتا دوار توڑ جاتا جس چوری کرنی ہوتی تالے کا مرور نہیں تالے کا اسیر نہیں تالے کا ابابند نہیں چوری کر جاتا تو تاتر سمارٹ سسٹم اور بڑے 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 آلی شان مغلوں میں بند مرہ پڑا مل جاتے ہیں بھیکار ہو جاتے تو یہ کمزوری کی بڑی علامت ہے انسان اپنی طاقت بڑھا تات اور انتہائی کمزور ہوتا ہے اللہ کی بنائی وی طاقت کو اللہ کی بنائی وی چیز کو کم تر سمجھتا تدبر اور تفکر کو یہ سمجھا ہے کہ میں دسٹرکشن پیدا میں درخت کاٹ ہوں میں پانی کے ریزروائز کو طفا کروں میں ایک سمارٹ سسٹم میں آ جاؤں میں ٹریول انڈ جور میں بہت کامیاب ہو جاؤں میں ہوائی جہاز بنالوں میں خلائی مشین بنالوں تمام ہی دسٹرکشن ہے ایک دن اپنے ہی سر پہ گر جائے ابھی جیسے پوری قوم پوری قوم ایک ہی بات پہ لگی ہو ہے کہ اگر ہمارا پیٹرول سستہ ہو جائے تو ہمارے سارے دلدر دور ہو جائے کیا ایسی بات ہے کبھی بیٹھ کے سوچو بھائی جن کہ پیٹرول ہی سستہ ہو جائے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کہ چینی سستی ہو گئی آٹھا سستہ ہو گئی ہے ڈالے سستی ہو گئی ہے اور آپ کی بائنگ رینج میں آگئی تو کیا آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں آپ کے مسائل حل ہو گئی دلیل ہو گئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ جائیں گے آپ حد سے جائیں جب پیٹرول آپ کی بائنگ بابر میں ہے نا آج تک اس لئے گاڑیاں چلا رہے ہو نا چلا رہے اور سستہ ہو گیا آپ اور گاڑیاں ایمپورٹ کریں ہر مسللی ہر چنگل ہر خوتہ سوار رکشے لے گا موٹوسائیکل لے لے گا اور آپ دیکھ رہے بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں ویگل ٹرانسپورٹ بھری پڑی ہیں جن کی اوقات نہیں ہیں لیکن ہم نے سیلینسر پھوڑ کے تو کبھی نہیں چلایا ہمیں بھونیا کر کے ٹران ٹران تو نہیں ماری کبھی لیکن ہر چنگل مسللی کو جب پتا چلا کہ سوار پہ روز دیکھ میں موٹو سیکل لے سکتا ہو تو ایک ریولوشن آگئی اور موٹو سیکل سوار ہو گیا جب لوگوں کو پتا چلا کہ 15000 پہ مہینے پہ گاڑی بن رہی تو سارے دنیا نے گاڑی جلی چو راستے بھی پتے جل گا کہ یوں کر آؤ آؤ اور پیروں سے کر نہیں سکتے بھوڑی چو راستے مجھے بتانے والے کل بھی بتا کر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کے مسئلے ہیں کیا آپ کے مسائل کا یہ حل ہے یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے یہ آپ تندوں پر ایک اور بوجھ ہے ایک اور تباہی کاندہ تو ہلکا کرو گے تو بھائی جان بوجھ ہتم ہوگا میں نے کہ کسی کو مثال دی قرآن شریف میں ایسا لکھ ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کی شاہد کہ ایک ایسا نبی محوظ کیا جو تمہارے کاندوں کے بوجھ ہلکے کرتا ہے اگر آپ یہ بات سیخ لیں اور آیت کو سمجھ گئے تو آپ لبی کہنا بند کر دیں کہ اگر رسول اللہ نے واقعی آپ کے کندے کا بوجھ اتار دیا تو آپ کے پاس بچے کا کہ کچھ بھی نہیں بچے مثال کے طور پر آپ کہ دس بیس پچاس سال لگا کر میں کارووار چمکا یا نوکری پر افسر لگ گیا ہوں بہت چپڑاسی سے شروع کیا تھا بڑا افسر ہو گیا ہوں بیس پچیس گریڈ کا چالیس چالیس پچاس گریڈ گریڈ گیا اور کوئی صوفی بنش کوئی بلنگ کوئی سادھوں کی پاس بیٹھ جائے اور کہیں کہ میری تینشن دور کرو میرا بوج اتار ہو گیا کہ آج سے تیری نوکری ختم تیری دکان بل ختم کاروبار تو آپ کیا کہیں شکر اللہ جللہ آپ کیا کہیں بیڑے اگرق ہو گیا یا تو میری تباہی لکھاتی کہ بوج تو ایسے ہی اترے گا نا کام کاروبار کا فکر اتاریں گے تمہارا بھائی اولاد کا بوج اتارتے ہیں اولاد کی فکر تو میں ستم نہیں اتار دوں آپ کی چیخیں نکلتے ہیں اتروانا چاہتے ہیں اپنا بھول آپ بھول اتروانا چاہتے ہی نہیں آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں آپ نے رسول اللہ کو اس طرح معنی نہیں قرآن شریف میں جیسے لکھا کہ وہ تمہارے بوج اتارنے والا ہے آپ کی تمام سنت ایسے ہی آپ نے تمام محبتوں اور رفتوں دونوں سے انسان کو جان چھوڑا لیں ورنہ تمہارے قاندے کے اوپر بوج دہے گا لیکن ہم ایک جائز اور حلال ضرورت ہے یہ ضروری اندہ شریعت کہندی ہے قانون کہتا پران کہندی حدیث کہندی ہے اب آپ نے اس میں بے شمار چیزیں تلاش کی آپ ملی ہیں اور بڑی اتھنٹک اور بڑی مضبوط ہیں پکی دلین ہے آپ عمل کر رہے ہیں کندے کا بوجھ بڑھا رہے ہیں کندے سے تو بوجھ اتار نا تھا بوجھ اتار میں نے ان کی مثال کئی بار دور آئی ہے حضرت خوج عب القاسم خزری ان کے خلیفہ اکبر تھے اور وہ برماتے ہیں کہ حضور بابا جی عوام میں برواز فرماتے تھے عوام میں اڑتے تھے اور عملی کے بیڑ کے نیچے گزارا تھا ننگے فرش پر بیٹھتے تھے سر پر ہلکا ہی ہلکا ہے پھر پرواز تیز کیا ہے تو تمہیں پرواز ہی ہے یا وہ والی بات میں نہیں کر رہا کہ جی اڑن گھٹولا اور وہ حوام میں اڑ رہا ہے ولی اللہ صاحب جو ایک عام ٹرنڈ ہے عام ایک سوچ ہے کہ اللہ کے ولی ہواں میں اڑتے ہیں یا ان کے پاس کھٹولا ہوتا ہے یا ان کے پاس مخلوق میں سب پکواس ہیں اور یہ فینٹسی ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا پرواز سے مراز یہ ہے کہ آپ کے کندے کا بوجھ اترا ہوتا ہے آپ کچھ پرواز نہیں ہوتا آپ راضی پر رضا ہوتے ہیں آپ کوئی ٹینشن نہیں ہوتا آپ کوئی چیز روکتی نہیں ہے دنیا میں آپ کسی جگہ جکڑے نہیں ہوتے لیکن اتنا مشغل کام ہے کہ بات کرنا آسان ہے اس پہ عمل کرنے آجاؤ تو فورا بھاگ جاؤ فورا دو 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 بھاگ جاؤ کہ یہ عمل میرے لئے ناممکن یہ میں نہیں کرسکتے تو نعرے بازی ہے نعرے لگاؤ موج گرو اچھلو کود ہستے کھیلتے ہو پیسہ کماؤ پیسہ خرچ کم منع کیا ہے کرنے والے نے جانتا ہے کہ تم رات مانگو گے تم رزق مانگو گے تم سہولت مانگو گے تم پانی کا چشمہ مانگو گے تم بے نیاز ہی نہیں مانگو گے میری پیاس ہی ختم کر دے ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے مجھے بھوک سے ہی بے نیاز کر دے جب تو رزق سے پیٹ بھر سکتا ہے تو بغیر رزق کے بھی تو بے نیاز کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا صحابہ اگرام کو ایسے سکھایا ایسے ہی سکھایا قرآن شریف میں ایسے ہی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے لئے ایسے ہے تم نبی کے گھر وانیا ہو تمہارے یہ کام مال دولت کے نہیں ہے روپیہ پیسہ کمانا اور پیٹ پر کھانا یہ تمہارے کام نہیں فقر و فاقہ ہی ہے نئی مان نئی منظور نئی پرداشت ہوتا چھوڑ دو راستہ موج کرو کھاؤ پیو بڑی دولت بڑی 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 رئیس بیٹھے جاؤ ان کے گھروں میں ہمارے نبی کے گھر میں تو خود ایسے ہی رہتا ہے اس کو پتا ہے صحیح طریقہ وہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے وہ جانتا ہے ہماری بڑی وہ ایک کے بجائے دو بھتھر بیٹھ پر بانتا وہ پیسہ نہیں مانتا وہ رزق نہیں مانتا وہ کاندے پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہم نے اس کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں اس کے ہاتھ سے دفنا دی اس نے چون نہیں وہ تو بوجھ رکھتا نہیں وہ تو اسیر ہوتا نہیں نہ نفرت کا نہ محبت کا وہ تو کسی کا اسیر نہیں وہ رازی پردہ ہے سیکھنا ہے تو سیکھو اس کے رازتے پر بندھو بوجھ اتار نے آیا ہے لیکن اتر وانا کوئی چاہتا بھی آئی یا نہیں کتنے ہیں تو بوجھ اتروانا چاہتے اپنا حلقہ ہونا چاہتے ایسے نہ ہوں گے گنے چنے ہوں گے بہت فنگر ٹیپس پہ بہت مشکل راستہ ہے تو بہرحال کھائیں اور پییں اللہ رو کریں پھر تسبیح پڑھیں پھر صلاة تسبیح پڑھیں پھر روزہ رکھیں یہ مسائل پوچھیں زکاة دیں اور واقعی کو حلال کر لیکن یہ پلی بارگین نہیں ہے یہ پلی بارگین نہیں ہے یہ پرویز مشرف کی حکومت نہیں ہے یہ اللہ کی حکومت کی بات یا پلی بارگین نہیں ہوتا دس پرسنٹ دی دی باقی حلال ہو گیا یا حلال مال ہی ہوگا حلال مال کا سونا یا حلال مال کی املا حلال جو آپ کا بچا بڑا ہے حرام گمہ رکھا ہے تو اس پہ زکاة دینا نہ دینا ایک برابر ہے میں نے اکثر کچھ دوست چار پھان جانتے والے زکاة کتنی بنتی ہے میں نے کہا کوئی زکاة نہیں بنتی بھائی آپ پر چک کر کے کھاتے رہو آپ زکاة بنتی نہیں مطل کہ نیجی زکاة کا حکم ہے ڈھائی پر سنٹر یہ خزیر کے گوش پہ کون سا صدقہ دے گا بھائی کتے کے گوش پہ کون سا صدقہ ہے خزیر روست کر کے بگا کر رکھا ہو گئی جی غریبوں میں تقسیم کر تو کیا مطلب ہے اس بات کا یار وہ خود کھا جا تو نے جو بنا کر رکھا ہے مال اور مطا کب پروموٹ کیا ہے کس کتاب میں کس آیت میں لکھا ہے کہ مال بنا رہو ایجاد کر رہو جب کٹھا کر ہو گے اگر یہ اکھل کی بات مال ہی کٹھا کر اکل کی بات فہم کیا کون سطر کا چھوڑا کوئی ایک کترانی ایک دھیلانی ایک سرانی کچھ نہیں کسی نبی نے نہیں حضور سے اتنا عیسیٰ کی روایت مشہور ہے کہ آپ زمین پر ننگے فرش پر لیٹ تے ایک بار آپ نے کوئی پتھر اڑھا کے سر کی نیچے رکھ لیا ذرا آرام کی خاطر ایک سہارا لیا شیطان فورا آگیا مبارک تو ہماری جماعت میں شامل ہو گئے آپ نے فورا وہ اپنا سایا اپنا وہ ٹیک وہ آسرہ وہ تکیہ وہ ہٹایا اور توبہ زفاردی کے مسیح کیسے ہے جی عیسیٰ ابنہ مریم کیسے سہارا لے سکتا ہے کسی اور غیر اللہ کا سہارا کیسے چاہے پتھر ہی ہو چاہے تکیہ ہی ہو انبیاء علیہ السلام کی سب کی ایسی سنن ایسی ہی طریقے اور ان سے زیادہ سیانہ کوئی نہیں ہوتا ان سے زیادہ دنیا جہان سمجھنے والا کوئی نہیں ان سے پڑا اکانومیسٹ کوئی نہیں گزرا نبی پاک سے زیادہ اکانومی کون جاتا تو آپ نے جنگیں کیوں لڑی آپ نے جہاد کیوں کیا ہے آپ نے فقر و فاقہ کیوں پسند کی ہے آپ بیٹھ جاتے مکہ میں اور کر لیتے ڈیل اور کچھ لو اور دو کے فیصلے ہوتے بہترین نظام چلتا مسلمان بھی بہت سارے ہوتے بہت سارے ہوتے یہ لگا کہ یہ بڑی بھوٹی محل والا آدمی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہترین بزنس مین بی زبر دست ہے اور ساتھ ہی انہیں کہتے یار دیکھ پیسے تکمانے آیا اس پر ڈھائی تیار ہو آپ مسٹر ڈین بٹرن تو مشہور ہے میں آپ کو ڈین بٹرن دیتا ہوں یہ سیانی باتیں آپ وہ وہاں کیوں نہیں ملتی یہ جو عقل کی بات سنتے اور سناتے ہیں سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں یہ سیانی بات ہے اس پر کیوں نہیں چلتی وہ سنت میں اور حدیث میں کیوں نہیں ملتی اس لیے کہ یہ بدماشی کے اٹے یہ چور بزاری یہ جو ڈی ہوتی ہے اس میں آپ کو فر اسلام ملا دیتے اس میں جھوٹ سچ ملا دیتے پھر معاملے ہوتے پھر فیصلی ہوتے پھر جگڑے ختم ہوتے ہیں جگڑا ختم کرنا نا آپ فیملی میں آپ آپ برمائز کریں چل چھٹ دے تو چھٹ 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 پھر ہو گیا فیصلہ اگر آپ کہیں کہ میں حصول پر ٹھٹاؤ ہوں نہیں ہٹوں تلوار چل جائیں گی اپنے گھر سے نکال دیں گے مکہ سے نکال دیں گے مدینہ جانا پڑے پھر غزوات ایک کے بعد غزوائے مشرق ہوں گے قتل کی ساجشیں ہوں گی ایک دن سکون کا نہیں ہوگا زندگی میں پھر سکون نہیں ہوگا پھر امن نہیں ہوگا آہا پرلے کامپرومائز آہا کہتے ہیں سلوہ حضیبی ہوگی میں ہمیں بانتا ہوں آپ بانتے ہیں سارے دنیا بانتے ہیں سلوہ حضیبی ہوگی ٹھیک ہوگیا میسا کے مدینہ ہوگی ٹھیک ہوگیا ریزلٹ کیا ہے چانس تو دیا اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی نے ریزلٹ کا چانس دیا کہ جی دیکھتے ہیں آپ بڑے کرنے والے ہوں گے نا کہ جی آپ مائدہ کر لیا ریزلٹ کیا ہے جنگیں ختم ہوگئی پھر جنگیں نہیں پھر ساجشیں ختم ہوگئی ساری نہیں جناب معایدیں توڑے گئے شب خون مارا گیا آپ حفاظ کرام کو قتل کیا گیا میں نے کہا کہ آپ مسلمان تلوار چھوڑ کر بیٹھ گیا اب اسے مارو اب بھی ہو رہا نا اب بھی ہو رہا ایسی تیسی عوام کی پھیر دی ہم نے کنجروں نے کر لیا اے تم اتار ہو تمہارے باپ آئی ایم ایف کی چابی تیز 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 پوری دنیا میں سب سے مہنگا بیڈرول آپ نے کر لیا آئی ایم ایف پھر نہیں مانا اب تو اور دباؤں گا سالے اب تو گردن کے نیچے دباؤں تو یہ صحیح طرح اب تو زلیل کروں گا صحیح طرح اب میں تمہاری شبتیں ہوتا ہے جب آپ جھکتے جاتے ہوتا ہے نئی حکومت آئے گی اب تو یہ شباز کی ہے اگر سیاسی سیاسی خراب ہوگا اب یہ اور نیا آئے گا مہین قریش ڈائیب کا جو دنیا سنے گی اے کون ہے وہ کیا کرے گا اسے تو کوئی سیاسی کی پروا نہیں ہوگی نا وہ جو چاوی چڑھائے گا پھر آپ پیٹرول ہزار ریٹر ہونے میں کتنی دیر لگے گی آپ کو لگتا ہے پیٹرول ہزار ریٹر نہیں ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہے بڑے بیوکوف ہیں آپ بہت بیوکوف آت میرے آپ کو لگتا ہے کہ لگتا ہے ڈالر پانچ مہینے ڈیڑھ دو کے اندر اب ہی پتا چلا چار ہزار پہ ارجنسی بس دلوانا چار ہزار ورنہ تین ہزار دس دن بعد اگر پانچ ہزار 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 پانی پانی ایک ٹین آب روک لیں آب روک سکتے ہیں آپ نے پہلے روکا نہیں روک سکتے تو بھائی جان ایسے ہی دبتا جاتا ہے آدمی جب چور بزاری میں گرنا شروع ہوتے ہیں آپ جب چوٹی سے نیچے جاتے ہیں آپ کے گھرے کھڑے تک جائیں گے آپ زمین پہ نہیں گے آپ ایک کھائی کے اندر جائیں گے نیچے زمین سے زمین کے لیول سے نیچے جائیں گے جا رہے اسی لیے آپ نے دجمن کو سمجھا ہی نہیں آپ نے مضبوط سٹینڈ لی گئی نہیں آپ نے خیر اور ربی صلی اللہ صلی اللہ آپ کو یہ چودہ پندرہ سو سال پہلے بتا لی گے اگر تم اصول چھوڑ گے تمہارے زمین بھی اتار لی جائے زمین تمہارے نیچے سے زمین پر بھی نہیں کھڑے جاؤ کسی کیرک خائی میں جاؤ زمین پر کھڑے ہونے کی صلحیت رکھو نا پھر کنٹرول کر لیکن جب کمپرمائز کی بات آجائے گی وقتی ذاتی منفیت کے لیے صحیح ہو ابھی آپ کو لگتا ہے فوج بک گئی جنرل بھاجہ بک گیا آپ کو کیا لگتا ہے پیسے لیے اس نے اور بھاجہ پیسے ایسے نہیں لیے آپ کو لگتا ہے پیسے لیے اور پیسے ایسے نہیں اوپر بھو نے بتا دیا کہ ہم تمہارے سارے اڈے 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 ایف 16 ایٹم بم ہی ہمارے کھڑے تمہارے ہر ایٹم وہ مہریز کھڑی ہیں اس میں سیلف ڈسٹریکشن کا سسٹم پہلے سے لگا کے بھیجائے تمہارے پاس 1948 سے بم تمہارے پاس کھڑا ہے جب چاہیں گے مڑھا دیں گے تمہاری ایرپور ساری کھڑے آنا چار دکانے لے کے اور وہ یہ کر سکتے وہ کر ہمینہ فطرت کھڑے جب گرے ہیں ان کے آگے جھکے ہیں اور جھکے گئے ہیں ہر دکھ ہمیں تو آپ کوئی نہیں ہے پیسے ایسے نہیں دیئے اس نے بیلجیم میں بھائی کو دے دیا ہو بیلجیم میں کوئی مکام شکران بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ایک عام آدمی بھی بنا لیتا بہت کچھ اس سے بڑے فارم تو آئے آدمی کی ہوں گے بہا بہت بڑا آدمی ہے تو اس کے بہت کچھ ہو سکتا ہے زادی کمائی بہت ہے تنخواہ ہوتی ہے پند بہت ہوتی ایسے نہیں بتا رہا پیسے دیکھ دیکھ کچھ قوام ختم ہو ہو ہوتا بھی کہہ رہے کہ ہماری ہماری ہوتے کے نیچے ہوتا آپ دب رہے ہیں تو وہ دب رہے ہیں اب چند دن پہلے دو ہزار اکیس کیارہ ستمبر آپ نے کتے کتے مار کے بگایا ہے یہ ہی امریکہ تھا نا پلس اکاون ملک اور باون ملکوں کی فوجوں کو نیٹو کو مار کے آپ نے بگا دیا لکتر مارے ہیں یہ بھاگ یا نہیں ہوا ایسے میں غلط سمجھ رہا ہوں میں غلط سمجھ آپ نے جب ہتھیار ڈال دی اور دو پیچھے ہٹ گئے آپ جرلل لیازی کو کیوں برا گہ رہے آپ نے بھی تو یہ دیا وہ پھر اوپر سے آگیا اب میں دباتا ہوں اب کرو پیٹرول بھی مہنگا اور بجلی بھی مہنگا وہ ہو بھی گئی ہو بھی گئی بیڑا غرق بھی ہو گیا مہنگا خریدنے بھی لگ گئے لوگ بازی نہیں آئے اس نے اپنی شرطیں ابھی تک اوپر رکھی مقدم میں ابھی بھی تا فیسل کو مار دیا لیبیا کذافی کو مار دیا بھٹو کو مار دیا تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا تمہیں بھی مار دے گا کتنی دیر لگتی ہے مار کے وقت اب تو مقصول چپڑاسی والا زندہ آب تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک کہ اللہ دی مرضی تو کوئی بات ہو چھوٹے بڑے لیول پر بندہ بات نہ کوئی بات تو بہرحال جب آپ خوٹنے دیکھ دیتے ہیں تو آپ کو اسی طرح دوایا آئی ہے اللہ کے حصول ہے آپ کو پروانی زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے آپ کو جان سے مارا جا سکتا بس موجود تھے صاحب اکرام موجود تھے سیدنا عمر سیدنا علی سیدنا اسمان کہ نہیں تھے سب کے سامنے ہندہ ان کا سینہ چاک کر رہی ہوگی جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں گے سیدنا حمزہ کے کیا نہیں ہوا ایسے میں نے تو ہسٹری میں ہی پڑھا تو بھائی جان ایسے ہی ہوتا لیکن اصول سے نہیں ہٹتے بڑے بڑے نقصان اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے اصول کو نہیں چھوڑ آپ ریٹریٹ نہیں کر جاتے دشمن کا وار چل جاتا ہے وہ کرتا نقصان اب اس کو کمزور تھوڑی سمجھنا ہوتا کرتا ایسا لیکن کیا جاؤ گے یار تو باہر آ اپنی عبادت ریاضت کرتے رہے اپنے حضوری میں لگے رہے سیدھے راستے پر رہے پاگی گام اللہ تعالی پر چھوڑ دیکھیں میرے مسائل ہیں کیا اگر آپ ایک سچے سیدھے آدمی ہے تو آپ کی گندے ہلکے ہونا شروع جائیں گے آپ کوئی مسائل نہیں ہے آپ کو صرف میڈیا نے بتایا کہ یہ آپ کے مسائل ہیں جھوٹ بولا آپ کے ساتھ اپنی ٹی آر پی لینے کے لیے اصل میں آپ کے وہ مسائل ہیں ہی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے جیسے میں اپنی مثال دوں کہ میں جلی پیاں کھاتا ہوں اور میں کہتا چینی مہنگی ہوگی تو یہ میرا مسائل نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں گھی میں پکوڑے کھا رہا ہوں سموز کھا رہا ہوں دیپ فرائی تو گھی کے مہنگا ہونا میرا مسائل نہیں ہے میں تو جھوٹ بول رہا ہوں اگر میں کھانا چھوڑ دیا ہوتا اور میری پائنگ پاور ختم ہوئی ہوگی تو بھی مسئلہ ہو گیا اگر آپ کو سموز نہیں ملتا اور پاور نہیں ملتا میٹھا نہیں ہے ہلوہ نہیں ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہے چینی چاوال اور آٹے کھانے تھوڑی آئیں کھانے تھوڑی آئیں پیچھے ہماری روایت موجود ہے پندرہ دن میں دو پجور پندرہ دن میں دو خجور کھانے والے سو کیوں بھول گئے آپ کیوں نہیں پتا آپ کوئی اس میں نہیں تھا کوئی پریشان نہیں زیادہ سے زیادہ رہو بھوک سے مر جاتے ہیں مرے ہیں اس وقت شہید ہوئے بھوک سے کوئی بات نہیں کون سی انوکی بات مر جائے عزت سے خالی بیٹی مر جائے لیکن حرام کھا 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 بھوک لے تو نہ مر بھوک سے مر جائے بھوک سے مر بہتر ہے کیونکہ مر مر ہے ورنہ ہزار سال کی زندگی مانگتے رہا ہزار سال کی زندگی کی خواہ سکتے رہو کیسے آج پڑھا ہے پھر نے پکڑا ہزار سال لے لو تو انہیں بہت ادنا مانگا رہا سے ہزار سال ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہمارا تو ایک دن پچاس ہزار سال برابر ہم سین آل پسنا تمہارے لئے گنتیاں ہی ہمارے گنتیاں سے بہت مختلف ہیں کٹیا بات زندگی بھی مانگی ہزار سال زندگی مانگ ملے ہو تو میں لگتا ہزار سال بہت زیادہ ہے عذاب تو پھر بھی عذاب موت تو تمہیں آجائے گی تو بہرحال اپنی پرائیورٹیز کو دیکھنا چاہیے اور اپنے سیدھے نظام کو اور اپنے اصول کو نیچ اگر اصول ہی ہو رہی ہے چور بزاری بلکل آپ اس کو ہرگز پروموٹ مات کرے ایک پرسنٹ بلکل مات آپ اڑ جائیں پادے جھگڑا رولاڈا ایسی تیسی بے اصولی کی بات مات لیکن آپ اصول کے پکے ہوں خود ہوں چار چیزوں میں اصول نہ پانچ میں بے اصول خود ہوں چتر بے دیر نہ ہو آپ کلی اصول آدمی ہے تو آپ نہیں کر سکتے کلی اصول نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں ہے آپ ایک اصول اٹھایا بار آپ اس کو کہ جی اس کو اپلائی کروں گا باقی بے اصول میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرتے رہ ہوں ایسی بات ہم کچھ اور بات کرتے ہیں جی انشاءاللہ